اسلام علیکم امید ہے کہ آپ صاحب حریر سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ آپ صاحب آج کی ویڈیو اس لیے میں آ رہا ہوں میں کہ آپ صاحب لوگوں کو تینکیو کرنا چاہتا ہوں شکریہ آپ نے کافی ویڈیو میری لائک کی ہیں اور شیئر کی ہیں تو آج جو اینم میں بس تھوڑا سا آپ کو بتا جانوں کہ میں یہ نیو ہیر لوشن اور درما رولر یوز کرتا رہا ہوں تقریباً تین ساڑھے تین مہینے ہوگی تو آپ میرا یہ دیکھ سکتے ہیں ریزل ماہیلہ کافی زبرداستہ آگئے تو آج میں لگانے کا طریقہ آپ کو نہیں بتاؤں گے آپ کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوگی یہ کیسے لگانا ہے آپ نے اور کیا کیا کرنا ہے تو اس کا بس لیہ آج میں مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا کہ اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو میں دو تین اس کے طریقہ آپ کو بتا جاتے ہیں کیا کیا آپ نے کرنا ہے ایک تو اگر آپ یہ یوز کر لیں کوئی بھی یوز کر لیں تو اگر یہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ڈیلی ڈیلی کا مطلب ہے صبح اور شام ڈیلی آپ نے دو ٹیم لگانے ہیں اگر دو ٹیم بسلسل یہ لگائیں گے آپ تین مہینے تو انشاءاللہ آپ کے بال آئیں گے کچھ دوستیں میرے جو کہتے ہیں ہم نے ایک بار لگاتے ہیں دو بار لگاتے ہیں ہفتے میں یا آئی ایسے بھائی کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا اگر ریزلٹ آئے گا تو اگر آپ نے صبح اور شام دو ٹیم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ آئے گا تو یہ صبر کا کام ہے تقریباً تین مہینے آپ کسی کا انتظار کریں دو مہینے کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے مسلسل دو مہینے سے دوائی یوز کی ہے میں آپ کو پرسنل مطال ہوں میں نے تقریباً تین مطالے ختم کر دیئے تو درما رول بھی دو تین قسم کے یوز کی ہیں اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ ایک بیانٹے گولی آتی ہے بائیٹین بائیٹین اس کا نام ہے گولی جو ٹیبلٹ ہے وہ بھی کھاتا رہا ہوں تو وہ بھی میں نے کورس پورا کیا تو میں نے تقریباً پورا کورس پورا کنبل کیا تو ماشاءاللہ میرے جو بال ہیں آپ کے سامنے یہ آپ دے سکنے پورے بال آگئے ہیں یہ نظر پر دست قسم کے ریزلٹ ہے تو آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یوز کرنے ہیں تو آپ صبح شام دو ٹیم سلسل یوز کریں دو مہینے تین مہینے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ریزلٹ دیکھیں کچھ میرے دوست میں کہہ رہے ہیں ریزلٹ نہیں آرہا تو ان سے میں نے پوچھا کیسے آپ یوز کر رہے ہیں ایک تو وہ رولر کو زور دبا کے نہیں کرتے دبا کے نہیں کرتے کہ جب رولر لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو لگانے کا طریقہ تو نہیں بتاؤں گا وہ ایسے کرتے ہیں آرام سے ایسے آرام سے ایسے کریں گے بھائی تو یہ ریزلٹ تو نہیں آئے گا اس کو دبا کے یہاں سے آپ یہ انگل یہاں پر آ کے ایسے کریں یہ دیکھیں اگر دباؤں گے آنکھوں میں آنسوں آ جائیں گے تو یہ سکن کو جو اس راہ کرتا ہے اس کے اندر اس کے بعد دوائی جاتی ہے دوائی جائے گی تو اس کی جو ہیر کی جڑے ہوتی ہیں وہ بائے رہیں گے اور اگر اس کرولر کو اب آرام سے اوپر اوپر پھیرتے رہیں گے تو کہیں گے یار کہ ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو میں بھی جن لوگوں کی ویڈیو دیکھیں ہیں یا میں خود جوز کر رہا ہوں تین مینے سے میں صحیح دباؤں کے کرتا ہوں تو پہلے پہلے جب میں کرتا تھا تو میرے سر میں سے کافی خون بھی آ جا تھا کہ میں تنا دباؤں کی ہے تو اس لئے میں ریزلٹ بھی آیا ہے تو بس یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آج جو میرے باتیں کرنی تھی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اور شیئر کر دینا ٹھیک ہے شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم